موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار غالم کے لئے یہ ہے جو غالمین کا پالنے والا ہے دروت و سلام ہو محمد و غالی محمد علیہ السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غائم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوں پر نگاہ ڈال کر اس کے بارے میں آپ تک کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں لہذا آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے جانتشین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے بھی ہیں یعنی حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے آج ہماری گفتگو ہوگی اور کچھ اہم باتوں کو ہم آپ تک پہنچائیں گے سوالات ہیں ہماری کچھ فہلستے میں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قالی جناب مولانا سید عابد رضا عابدی صاحب آئیے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے سوال تو ہم امام کی سیرت سے کہیں سے بھی کر سکتے تھے مگر الحمدللہ وہ والدین بڑے پیارے ہوتے ہیں جو خود نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں تمہیں یقین ہے کہ اس وقت فیملی والے اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اس پروگرام کو اور اس سے پہلے گزرے ہوئے اور بہت سارے پروگرام چینل وین کی وہ دیکھتے ہیں تو ہم اگر امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے مطالق گفتگو کریں تو سب سے پہلے ہم آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے کچھ بچپن کا ایسا ذکر کیجئے کہ جن کا بھی بچپنہ ہے جو چھوٹی چھوٹے بچے بچیاں ہیں ان کی زندگی میں کچھ اور صدھار آ جائے حالانکہ وہ بہت صدھرے ہوئے مگر اور ذرا سا صدھار آئے کہ امام نے ایسا گزارا ہے تو ہم بھی ذرا اس طرح سے اپنا بچپنہ گزاریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا آل بیت تیبین الطاحرین المعصومین ولانتو دائمتو علی آدائہم اجمعین اما بات اگر سیرت کے زمن میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے بچپنے کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے نمائی سیرت میں جو بچپنے میں جو آپ کا تذکرہ اور نمائی تذکرہ ہے وہ آپ کا وہ والا گوشہ سیرت کا کہ جہاں امام حسن علیہ السلام عالم بچپن میں جب مسجد جایا کرتے تھے اور مسجد میں جو بیان اپنے نانا سے سنتے تھے اس بیان کو آ کر ہو بہو اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں پیش کرتے تھے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور شہزادی بڑے غور سے سنتی کہ ہمارا شہزادہ کس انداز سے میری بابا کی باتوں کو میرے لئے پیش کر رہا ہے اور پھر جب امام علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں تشریف لاتے تو شہزادی جو ہے وہ امام علیہ السلام سے کہتی آج میرے بابا نے مسجد میں یہ بیان کیا آج میرے بابا نے خطبے میں یہ بتایا آج میرے بابا نے اس آیت کی تلاوت کی تو امیرے کائنات امام علیہ السلام پوچھتے بنت رسول آپ تو مسجد نہیں گئی تھی آپ تو خطبہ نہیں سن رہی تھی آپ نے تو آیتیں نہیں سنی پھر کیوں کر کیسے آپ کو پتا ہے کہ آج آپ کے بابا نے خطبے میں ان مسائل کو پیش کیا ان احکامات کو بیان کیا ان آدیث یا ان آیتوں کی تلاوت کی تو جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی کہ میرا بڑا بیٹا مجھے آ کر اپنے نانا کی ساری باتیں ہو بہو بیان کرتا ہے لہذا مجھے پتا چل جاتا ہے جب یہ بات امام علی نے سنی تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بھی شوق ہے مجھے بھی استعاق ہے کہ میں سنو کہ میرا بیٹا کس طریقے سے بیان کرتا ہے ایک روز امام علی نے کیا کیا اس سے پہلے کہ امام حسن علیہ السلام گھر پہنچتے خود امام علی علیہ السلام پہلے تشریف لے آئے اور گھر کے ایک گوشے میں پردہ نشی ہو گئے تاکہ امام حسن نہ دیکھ سکے معمول کے مطابق امام حسن علیہ السلام میں بچپنا آئے اپنی والدہ سے بیان کرنا شروع کیا کہ نانا نے آج یہ بیان کیا لیکن جیسے بیان کرنا شروع کیا تو بیان کرتے کہتے کرتے کہتے میری والدہ گرامی آج میری زبان میں وہ روانی نہیں ہے وہ سطح زبان جو ہے جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی وہ آج نہیں ہے ایسے لگتا ہے مجھے آج میرا سید و سردار سن رہا ہے اتنے جملے سننے تھے امام علی جو ہے اس گوشے سے بہار آئے بیٹے کو سینے سے لگایا لگا کر کہتے ہیں بیٹا شاباش اسمت و طہارت کے گھرانے کے بچوں کا یہی انداز ہونا چاہیے انداز بیان بھی ایسا ہو اور نگاہ بھی اتنی تیز ہو کہ پردے کے پیچھے بھی اگر کوئی ہے تو اسے محسوس کر لے اس کے بعد امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد جو ہے وہ یوں کہہ لیا جا گویا امام حسن علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افضائی کی لیکن اہم ترین چوبات اس ساری گفتگو سے ہماری خدمت میں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سارے رشتے اسمتوں کے رشتے ہیں ہر کوئی علم لدنی کا مال لکھا ہے چاہے امام علی علیہ السلام کی ذات ہو چاہے شہزادی فاطم زہرہ صلی اللہ علیہ کے ذات ہو یا خود سرکار امام حسن علیہ السلام کی ذات ہو سب اسمت کے رشتے ہیں سب علم لدنی کے مالک ہیں نہ امام علی علیہ السلام اس بات کے محتاج تھے کہ وہ سنتے کہ میرے بیٹے کا لہجہ کیسا ہے یا وہ بیان کیسے کرتا ہے نہ شہزادی فاطم زہرہ صلی اللہ علیہ محتاج تھی کہ بابا نے کیا سنا ان باتوں کو سنے اور نہ امام حسن علیہ السلام کو اس قسم کی کوئی ضرورت تھی لیکن جب ضرورت نہیں تھی تو یہ فعل انجام کیوں دیا جا رہا تھا شاید جو بھی اس کے پیچھے اہلِ بیت علیہ السلام کا مقصد راہ ہو ان ایمہ اور شہزادی کا جو مقصد راہ ہو بہت خوبی جانتے ہیں لیکن ہمارے ناقض ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کو پیغام دینا چاہتے تھے ہم جیسے گنہگاروں تک میسیس پہنچان چاہتے تھے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اولاد کی تربیت کا سلیقہ کچھ انداز سے ہونا چاہیے کہ بچے اپنی ذمہ داری کو یوں ادا کرے کہ جو سن کے آ رہے ہیں واضح و نصیت اسے اپنے گھر میں بیان کرے اور اگر بچے نہیں بیان کرتے تو شہزادی ماں کا کردہ ادا کر کے ماں کو یہ پیغام دے رہے کہ ماں کم سے کم دریافت تو کرے بیٹا آج تم کیا سن کے آ رہے ہو اجواز میں تم نے کیا سنا آج مجلس میں تم نے کیا سنا آج خطبے میں مثلاً مولانا صاحب نے کیا بیان کیا یہ ماں کا کردار ہے ادھر بیٹے کا کردار اور تیسرا کردار امام علی علیہ السلام کا ہے کہ اگر بچے اس طریقے سے یہ کام انجام دے تو پھر بڑوں کی اور گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی حوصلہ افضائی کرے امام علیہ جیسے بوسا دے کر حوصلہ افضائی کی کبھی تحفہ دے کر حوصلہ افضائی ہو سکتی ہے تاکہ یہ شوق بچوں میں اور بڑھتا چلا جائے اسطاق بڑھتا چلا جائے تو پھر اتنا علم بھی جو ہے ان تربیت بھی بہترین تربیت ہوگی اور علم بھی جو ہے وہ پیشرفت کرے گا اور گھر کا ماحول بھی ایک بہترین ماحول ہوگا لیکن اگر زمین یہ بات کی جائے تو آج ہمارے معاشرے کے اگر ہم حالت دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ تو نہیں کہتے کہ سالے والدین ایسا کرتے ہوں گے یا سالے والدین لیکن ایسا ماحول دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا ایک مطبع والدین گانہ سننا تو پسند کرتے ہیں بچوں سے بچوں کو ڈانس کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتے بیٹا آج تم نے مثلا مدرسے سے کیا سیکھایا بیٹا آج مثلا مجلس یا خطبے سے آپ نے کیا سیکھا یا یوں کہہ لیا ہے خرافات کی تعلیم تو دینا پسند کرتے ہیں دین کی تعلیم دینا پسند نہیں کرتے ہیں لگتا ہے کہ منکر و نقیر قبر میں جو ہے وہ انہی کا سوال کریں گے جہاں سب نہیں ہیں لیکن اگر دو چار چھ بھی ہے ذمہ داری ہے ہماری اپنی اگر ہم ایسے ہیں تو اپنے آپ کو صدارے سوارے اور ان سیرتوں کا مشاہدہ کرے ان سیرتوں کا مطالعہ کرے جب بچپنا جوانی بڑاپا بلکہ یوں کہہ لیا جائے زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تعلیم اور قابل عمل ہے یقینا جس دن ہم ان سیرتوں پہ ہمارے پیرا ہو جائیں گے دنیاوی سورتی دکھائی دے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب اور کامران ہوتی دکھائی دے گی انشاءاللہ بہت ہی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا ہمارے ناظرین واقعی بچپنا جب خوبصورت ہو جائے گا یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جب گاری ٹریک پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو بچپن ہی میں والدائن اپنے بچوں کو بہت تربیت دیں انہیں بہت کچھ سکھائیں علم سکھائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود دیکھیں گے کہ ان کا بچہ جب جوانی میں پہنچے گا تو بہت ہی اچھی رنگی گزارتا ہوا نظر آئے گا اگر ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جب بچپنا گزار کر کے انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے اور یہ جوانی ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر انسان جو تجربے کار ہیں اور جو جوانی یا جوانی کو کراس کر چکے ہیں وہ ان باتوں کو محسوس کریں گے کہ اس جوانی میں آنے کے بعد انسان بہت ہی لڑکھڑا سکتا ہے ادھر ادھر جا سکتا ہے غلط راستے کو اختیار کر سکتا ہے تو ہم سیرت امام حسن علیہ السلام کے ذریعے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ جوانی کی ایسی بات بتائیے کہ امام جوان ہو اور ہم نوجوانوں کے لیے انہوں نے کچھ ایسا عمل کیا ہو حالانکہ ہر عمل ان کا حمائل لیے نمونہ عمل ہے مگر وقت کم ہے لہذا کچھ باتیں ارز کی جی اگر امام کی جوانی کا جوانی کے حوالے سے سیرت کا گوشہ پیش کیا جائے تو آپ غور کریں گے جو سب سے نمائی پہلو آپ کی جوانی میں دیکھنے میں آیا وہ ہے خدمت خلق اچھا لوگوں کی خدمت لوگوں کی خدمت جبکہ جوانی ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے جہاں مستقبل کے خواب سجاتا ہے اپنے فیوچر کو دیکھتا ہے اس کے بعد اس کے خواب ہوتے ہیں کچھ سیونگ کر لو کچھ بچا لو تو آئندہ کام آئے گا میرے لیے نہیں اگر شادش ہوتا ہے تو بچوں کے لیے کام آئے گا ایسے سارے تصورات ہوتے ہیں آدمی کے پاس اور وہ ان تصورات کے ساتھ اپنی زندگی کشتی کو آگے بڑھاتا ہے صحیح لیکن امام حسین علیہ السلام کے اگر زندگی آپ دیکھیں اور خیاس کر کے جوانی کا تذکرہ کیا جائے تو بے شمار ایسے تذکریں ہیں جہاں امام نے اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کو ترجیح دی سبحان اللہ یہ جملے میں اس لیے آپ کی خیلن پیش کرو مثلا خون جوانی کالا میں جا خون گرم ہے اگر آج راستے کی بات کی جائے تو تیز رفتار گاڑی ہے مثلا اگر جوان چلا رہا ہو تو اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ مثلا ایک ضعیف کو ایک نابینا کو اپنے سامنے سے گزر جانے دے یا ہاتھ پکڑ کر جوئے وہ سہرہ دے دے ذاتی ایسے یہ کہیں کہیں جو بہر آج جی جو ہے وہ قابل تعریف ہے لیکن بہت اہم مرالہ جہاں انسان اپنے آپ پر دوسرے کے نفس کو ترجیح دے اپنا کام روک کر دوسرے کے لئے سہرہ بننا آپ دیکھیں یہی تذکرہ اگر جوانی میں آپ دیکھیں دسترخان امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہے جب بابا کی موجودگی ہے امام علی بھی موجود ہے امام حسن کی جوانی کا عالم ہے اور دسترخان اتنا مشہور ہو گیا کہ آج تک دسترخان امام صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے اس وقت جب میں نے کہا لوگ سیونگ کی سوچتے ہیں لوگ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کے حالات اس قدر مشہور تھا اور مشہور نہیں کئی کئی لوگ کھاتے تھے اور اسی میں تاریخنا تذکرہ لکھا کہ ایک شخص ہے جو دسترخان امام حسن امام حسن پر غزہ نوش کر رہا ہے ایک لقمہ کھاتا ہے ایک لقمہ بچاتا جاتا ہے اچھا یعنی رکھتا جاتا ہے ہاں رکھتا جاتا ہے امام کی نگاہ پڑی تو امام نے کہا بال بچے والے لگتے ہو آیال دارو اتمنان سے کھالو میں تمہیں پیک کر کے مہر جوانے پارسل بنا کے دوں گا اپنے بچوں کے لیے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو اپنا اکیلا ہوں اچھا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر یہ جو تم انتظام کرو کہ رات کے لیے انتظام کر رہا ہے تب بیتمنان سے کھالو پھر میں تمہیں جو آمادہ کر کے دے دوں گا اس نے کہا نہیں مجھے رات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ پھر یہ حرکت کیوں کر رہا ہے خود صحیح سے نہیں کھاتے ایک لقمہ کھاتا ہے ایک بچاتے ہو کہ میں بھی مسجد کے پاس سے آ رہا تھا میں نے ایک شخص کو جو ہے وہ پانی میں جو کی روٹی کو دبوتے ہوئے کھا کے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم بیتمنان سے کھالو وہ کوئی اور نہیں میرا بابا ہے یعنی امام حیلی علیہ السلام ہے اور اس کے بعد امام نے اشارت فرمایا کہ ہم اہلِ بیت کی صیرت وہی ہے کہ دنیا والوں کو کھلاتے کچھ اور ہے اور اپنے لئے کچھ غزائیں اور استعمال کرتے ہیں تو ایسے عالم میں اپنے خواہشات کو مارنا ایک سوال اگر سے کہ ہو سکتا ایسا نہیں تھا لوگوں کو بہترین کھلا کر کے اور خود کو ایسا کھا رہے ہیں جو عوام اس زمانے کی کھاتی ہوگی اور اگر کسی کیسے میں کہ اچھا ہے تو کھاتے کیوں نہیں بعض اوقات یہ سوالات امام علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا لباس پہن لوں کہ میری رایا میں مثلا میری عوام میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ ہلکا لباس پہنتا ہوں یعنی بلکل جو لوگ کیٹیگری کا ہے بظاہر لباس اور کھانے میں اس کے برابر آ کر کھڑے ہیں تاکہ اس کو کبھی شکایت کرنے کا شکایت نہ ہو اور اس کو کبھی کم تری کا احساس نہ ہو جائے کم تری کا احساس نہ ہو جائے ونہا ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام بریانی نہیں کھاس تکتے تھے مرغ اور مسلم نہیں کھائے جا سکتے تھے اور ایک اہم ترین پیغام ہے امام علیہ اور امہ کی زندگی سے اگر دیکھیں گے کہ اگر یہ مثلا مرغ مسلم کو چھوڑ کر یہ معمولی غزہ استعمال کی جا رہے تو کیا فلسفہ ہے اس کی پیجے صرف ایک فلسفہ ہے کہ اپنے خدا کو راضی کر لیا جائے تو اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اگر امام خدا کی مرضی کے لیے حلال غزائیں چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم خدا کی مرضی کے لیے نجیس اور حرام غزہ نہیں چھوڑ سکتے بے شک سبحان اللہ اچھی طرح اشارہ امام تو حلال غزائیں چھوڑ دے خدا کی مرضی کے لیے اور ہم نجیس اور حرام غزائیں نہیں چھوڑ سکتے ہم غور کرنے کی بات ہے تو اس طریقے سے زندگی یا ایک مقتہ ایسا ہے امام حسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں آنے والا آیا جوانی کا عالم ہے آکے کہتا ہے میرا دشمن مجھے بہت پریشان کر رہا ہے امام نے کہا کس دشمن کا تذکرہ کر رہے ہو کہا غربت امام نے کہا غربت کہا کیا مسئلہ ہے امام نے تقریبا پانچ ہزار درہم نکالے اس کے ہاتھ میں دیئے کہ جاؤ اپنے دشمن کا مقابلہ کر لو یاد رکھنا جب بھی تمہارا دشمن تمہیں پریشان کرے میرے پاس چلے آنا میں اس کا حل جو ہے وہ پیش کروں گا اس نے دو دورہ ہی جو بات لیکن خود امام کا بھی کہنا کہ غربت جو ہے وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے تو یہ جوانی کا عالم ہے جوانی کا انسان بچاتا ہے فیوچر پراننگ کرتا ہے لیکن اس زمانے میں امام حسیٰ علیہ السلام خدمتیں خلق کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ خدمتیں وہ عبادتیں وہ کام جو جوانی میں انجام دی جائے زندگی کے ہر مارے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں یعنی انسان کے بھٹکنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں گمرا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں انسان کا عیاشی کا شوق ہوتا ہے دوزداری میں وقت گزارنے کا شوق ہوتا ہے شُو بازی کا شوق بہت ہوتا ہے ہر چیز کا شو بازی کا شوق ہوتا ہے سجنے دجنے ایسے عالم میں اپنو سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دے کے بتلا رہے ہیں کہ زندگی کے دوسرے مارائل کے مقابلے میں جو کام جوانی میں انجام دیا جائے وہ خدا کو بھی زیادہ پسند ہے اور احمد علیہ السلام کو بھی زیادہ مقبول ہے لہذا اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے شاید مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان ایسا کام کرے گا دوسروں کو اہمیت دے گا اور خود پر اتنا زیادہ اہمیت اپنے آپ کو بھی منٹین کرے گا مگر جب دوسروں کو زیادہ خاترداری کرے گا وہ خود بہت ہی لوگوں کے نگاہ میں محترم ہو ہی جاتا ہے بلکل بے شک ہوتا چاہیے ایک سوال ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں چونکہ بات آپ سماج معاشرے کی مسلسل کر رہے ہیں اور بچپنا جوانی آپ نے بتایا ہمارا معاشرہ اور سماج کے جس کے پاس علم تو بہت ہے اگر پرانے اپنی چالیس پچاس سال پیچھلا پیچھے چلا جائے بزرگوں سے پوچھا جائے تو لوگ کہیں گے ہم پانچ تک پڑھیں ہم دس تک پڑھیں ہم دو تک پڑھیں ہم نے پڑھے ہی نہیں ہمارے بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے مگر آج ایڈوکیشن بہت ہے مگر سماج میں ایڈوکیٹڈ لوگ تو ہیں مگر اخلاق زیادہ ان کے اندر بظاہر دیکھا جائے آج کی جنریشن میں نہیں پایا جائے تو سماج کو صدھارنے کے لیے امام علیہ السلام نے کون سی پہل کیا کون سا عمل کیا جس کو یہاں سے بیان کیا جائے تو ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھیں جی سبحان اللہ بہت امدہ سوال ہے آپ دیکھیں میں ایک اصل بات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گے کیوں کر اور کیسے برائیوں کا خاتم ہو سکتا ہے جب برائی کا خاتم آئے تو فضائی سی بات ہے معاشرہ سماج جو ہے خود بغود سمجھ جائے گا ایک شخص ہے خود امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے آنکہ کہتا ہے مولا جب بھی میں اس راستے سے آتا ہوں تو ایک شخص ہے جو مجھے بھی برا بلا کہتا ہے گالیا دیتا ہے اور مجھ سے بڑھ کر آپ تک بھی کبھی کبھار پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے دشمنوں میں سے ہے کیا مولا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے سلوک کرو جو وہ میرے ساتھ کر رہا ہے یا کچھ اور راستہ امام نے کہا کہ دوسرا راستہ ہوگا تو تم دوسرے راستے سے چلے آؤ اسے نہ چھیڑو کہ مولا اسے طاقت ہے صلاحیت ہے کہ اسے اچھے انداز سے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے تو امام نے جملہ فرمایا کہ یاد رکھو کبھی بھی برائی کا خاتمہ برائی سے نہیں کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ برائی کا خاتمہ اچھائی کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے اگر وہ گالی دے رہا ہے اس کے وجہ میں تم بھی گالی دوگے تو اس میں تمہیں فرق کیا رہ گیا ہے صحیح اگر ہم اسے اپنے معاشرے لگے فٹ کرنا چاہے تو یہ ہوگا نا کہ اگر مثلا کسی نے ہمیں گالی دی ہم نے اسے گالی دے دی تو محاملہ تمام یہ ہوگا ہے اب وہ دو اور دے گا صحیح ہم اور بڑھائیں مثلا تو پھر ہاتھا پائی گریبان اور لڑائی جگلہ اور پھر یہ برائی پھیلتی چلی جائے لیکن اسی گالی کے عوض میں اگر ہم کسی کو مثلا دعا سے نوازیں صحیح تو کتھنا بھی ہوگا آئندہ اس کے ذہن میں کم سے کم دا میں تو گالی دینے کے لئے تیار ہوں اور یہ کہ اچھائی کرنے کے تیار ہے اسی لئے اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے پاس اگر اخلاق کی موضوعات کو ہم دیکھتے ہیں تو دو لفظیں استعمال ہوتے ہیں ایک حسن خلق ایک مقارم اخلاق حسن خلق کیا ہے مثلا میرا اخلاق یہ ہے کہ میں راستے سے چلتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتا ہوں سبحان اللہ ہر بڑے کا اعترام کرتا ہوں ہر بزرگ کا اعترام کرتا ہوں ہر کسی سے نرم کلامی سے گفتگو کرتا ہوں ہر جگہ اپنے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہوں اگر یہ میں کرتا ہوں تو یہ میرا حسن اخلاق ہے لیکن حسن اخلاق سے بڑھ کے ایک منزل مقارم اخلاق اخلاق کی بلندیہ جہاں کیا ہوتا ہے جہاں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہیں آپ اسے دعاوں سے نوازی ہے ایک تو یہ کہ کوئی میں ساتھ کچھ نہیں کر رہا میں سب کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں لیکن ایک اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں جو میرے ساتھ برا کرنے پر طولہ ہوا وہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے وہ مجھے گالیا دے رہا ہے میں اسے دعا دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے میں اسے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ہے مقارم اخلاق اور سب کے ساتھ چیزے پیش آنا حسن اخلاق ہے تو ضرورت اس بات کیا ہے اممہ کی صیرت سے کہ ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں بلکہ مکاری میں اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ سامنے والا ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہو اور ہم اسے دعائیں دے رہے ہوں اپنے دعاوں میں یاد کر رہے ہوں اگر اس طریقے سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا تو بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی انشاءالہ ہمارے سامنے ہوگی اچھا میں اسی بات سے سوال نکالنا چاہتا ہوں آپ نے جو مکاری میں اخلاق اور حسن اخلاق جو آپ نے جو تھوڑا سا جو دونوں میں فرق ہے آپ نے جو بتایا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ خود امام کی صیرت سے کوئی مکاری میں اخلاق کا نمونہ پیش کیجئے ہمارے ناظرین کے لئے جی امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے اگر مکاری میں اخلاق کا تذکرہ کیا جائے تو بہت مشہور تذکرہ ہے یقینا ناظرین نے سنا بھی ہوگا لیکن سن لینا تو خیر کمال نہیں ہے یا پڑھ لینا کمال نہیں خود عمل کرنا ہمارے لئے زیادہ اہمیت کا حمل ہے اب دیکھیں جس وقت امام علی کے خلاف حکومت شام نے کام کرنا شروع کیا کئی ہزار ممبر خریدے گئے برا بھلا کہا گیا لوگوں کے دل میں نفرتیں ڈال دے گئی اس حد تک وہ کیا گیا جب سجدے میں شاد ہے تو بھی تو لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دی کہ امام علی نماز بھی پڑھتے تھے صحیح امام تو ہم لوگ کہنا شاید وہ لوگوں نے عرضب لے جائے ستم زرف اور جب مرد شامی مدینہ میں آیا اور زمانہ امام علیہ السلام ہے امام تو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے کہا جو بھی کہا ہوگا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اتفاق سے کئی سے امام کا گزر ہو رہا تھا یہی تو ہے علی کے بڑے فرزند حسن جیسے ہی دیکھا امام کو برا والا کہنا شروع کر دیا تانے تشنے نئی معلوم نازب الفاظ بسا تاریخ اور حرایت تو یہاں تک لکھا کہ یہ غصے کے مارے اس کے مو سے تھوک امام تک اڑکے جا رہا تھا اتنا بولے جا رہا تھا بلکل سامنے چہرے کے اور پھر جب اس نے بولنا چلی کہ امام نے سنا اور امام جو آگے بڑھتے رہے اور جب نوبت یہ آئی کہ امام اپنے بیت و شرف کے قریب وہ پیچھے پیچھے بولتا رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ اب یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے تو اس نے امام کے لباس کو کھیچا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں امام نے یہ ہنگامہ راستے میں نہیں کیا اب گھر کے قریب بڑھ گئے اس نے کہا آجاؤ میرے گھر میں آجاؤ مسافر معلوم ہوتے ہو بھوکے معلوم ہوتے ہو پیاسے معلوم ہوتے ہو اگر بھوک اور پیاس نہ ہوتی مجبوری اور کمزوری نہ ہوتی تو کبھی کسی کو یوں برا نہ بولتے یہ تو تمہاری مجبوریاں مطلع رہی کہ تم جو ہے غلط سن کر آرہا غلط کر رہا بھاس تاریخیں تو کہتے ہیں امام اپنے گھر میں لے گئے بہقادہ زیافت کی مہمان نوازی کی اسے غزہ کھلائی اور غزہ کھلا پلانے کے بعد جو ہے وہ مختصر سے رقم اس کے حوالے کی کہہ تمہارے سفر کا خرچ ہے اور ایک سواری اسے عطا کی کا یہ سواری لے جاؤ تمہارے سفر میں کام آئے گی وہ کہتا ہے قسم خدا کی جب مدینہ میں آیا تھا تو مجھ سے بڑا دشمن آپ کا کوئی نہیں تھا لیکن جب مدینہ سے واپت جا رہا ہوں تو مجھ سے بڑا دوست آپ کا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اور امام نے بتا دیا کہ تلوار اور اسلح کے دھار سے زیادہ اگر وار کسی کا ہوتا ہے تو کردار اور اخلاق یہ مکاری میں اخلاق ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہو آپ اس کے ساتھ احسان کرتے چلے جائیے وہ برا کرے اور آپ احسان کے ساتھ اس کے اوپر امام کو برا کہہ رہا ہے امام اسے سواری عطا کر رہا ہے امام کو برا کہہ رہا ہے امام اس کے لئے کھانا فرام کر رہا ہے امام کو برا کہہ رہا ہے امام اس کے لئے انتظامات کرتے چلے جا رہا ہے اور مقاری میں اخلاق کے مثال پیش کر رہا ہے یہ یوں کہہ لیا جائے پروردگار عالم کا قول خدا بہتر جانتا ہے کہ اس رسالت کو اس عہدے کو کہاں رکھا جائے سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ برا بلا سن رہا ہو گالیا اور اس کے ساتھ احسان بکرا ہو یہ عہدہ ہے جو پروردگار جانتا ہے کہ کون لوگ اس عہدے کے لائق ہے کہ ان کے پاس صبر برداشت کا مادہ ہے اور کون دنیا کے لئے نمون عمل قدار پاسکتے ہیں تو یہ صیرتیں ہمارے لئے بہترین صیرت ہیں بس پروردگار سے ہم دعا کریں گے کہ خدایہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ان صیرتوں کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سورتیوی دکھائی دیں سبحان اللہ بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک مختصر سے وقت میں علم کا خزانہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیا اور ناظرین دیکھئے آخر آخر میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بھی پچھلے زمانے بھی اور آنے والے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ خود ہمیں اور ہمارے آئیمہ علیہ السلام کے بارے میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکانیں جلا دی جائیں گاڑیوں کو پھوک دیا جائیں لوگوں کو نقصانات پہنچا دیا جائیں اس لیے کہ انہوں نے خود ایسا عمل نہیں کیا ہے بلکہ اس کے جو اس نے غلط الفاظ استعمال کی ادھر سے اخلاق محبت شفقت کھانا پینا جو اس کی ضرورتیں ہیں کیونکہ امام جانتے ہیں کہ ڈاٹنے سے برا بھلا کہنے سے دکان گاڑی یہ وہ جلانے سے نہیں کام چلے گا بلکہ اس کو اخلاق کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے لہٰذا ہم اپنے اندر خود علم و اخلاق کو اتنا بڑھا دیں کہ معاشرے اور سماج میں جو نا جاننے کی بینا پر ہمارے محترم حسنیوں کو جو برا بھلا کہہ دیتے ہیں جب وہ ہمارے کردار کو دیکھیں گے تو خود ہی یہی کہیں گے جب یہ ایسے ہیں تو جن کو فالو کرتے ہیں وہ کیسے ہوں گے تو ناظرین اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگرہ پی سورج ہوگا وہ امام حسن علیہ السلام کی صیرت کے متعلق ہی ہوگا اور ایسی خوبصورت گفتگو اہم ترین باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی فیلحال اجازت دیتے والسلام خدا حافظ